بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یوکی سے ایک اور بڑی نیوز آپ خدمت میں لے کر آ رہے ہیں یہ نیوز ہے کہ انیس جولائی کو جو ڈیبیٹ ہونی ہے اس میں کون سا ایسا کام ہے جو آپ کو لازمی کرنا ہے اور کیا جو ایمناسٹی ہے وہ اسی دن مل جائیں گی اسی دن اعلان ہوگا ڈیبیٹ کے بعد فوراں اعلان ہوگا اور گیا ایک لاکھ پٹیشن والوں کو ہی ملے گی یہ تمام دو شریعتین میلین لوگ سپاکن لیگل امیگرنٹس ہیں سب کو ملے گی ان تمام تر خبروں کی تفصیلات اس ویڈیو میں بتائیں گے اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں دوستو کافی ٹائم سے ایمناسٹی کا سلسلہ جاری ہے اور دن بہ دن نئی سے نئی اپ ڈیٹ ڈیویلپ ہوتی رہی آخر کار پٹیشن سبمیٹ ہوئی اس کے بعد ابھی بھی ایم پی ایز کے فارم جو ہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جاری ہے جس طرح آپ نے پٹیشن پر ساتھ دیا اسی طرح آپ لوگ اگر ایم پی ایز کے فارم پر دھیان دیں اور اس کو فل اپ کریں تو آپ کا کافی سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت یوکی میں اچھا ضرورت ہے شارٹج ہے ورکر کی اور ہر جگہ پہ ورکر چاہیے دوستو روپا حق اور اس کے علاوہ دیگر ممبران پارلیمنٹ جن میں ایم پی ایز کا سب سے زیادہ کردار ہے جو پبلک ڈیمانڈ پہ کام کرتے ہیں یعنی دوستو جب پبلک کسی بھی حکومت نے جو ہے پبلک اگر سپورٹ نہ کرے تو حکومت نہیں چل سکتی ہے تو یہ وہ ایم پی ایز ہیں جو ڈیبیٹ کے دوران بیعث ہوگی کچھ ایم پی ایز یہ بات کہیں گے کہ نئی ایم نیسٹی نہیں اوپن ہو چاہیے کچھ کہیں گے کہ ہونی چاہیے لیکن کسی تعداد جائیے دوستو کہ ایم نیسٹی اوپن کرنے کے حق میں ہیں ان کا یہ ایک بڑا زبردست بیان ہے ایم پی ایز کا کہ اگر یہ لوگ ان لیگل جتنی بھی مجود ہیں اگر یہ لیگل ہو جاتے ہیں تو ملک کو بھی فائدہ ہے تو اس پوائنٹ کو انہوں نے بڑا نوٹس میں لیا ہوا ہے کہ یہ پوائنٹ ہمارا کام کر جائے گا کیونکہ دوستو اس سے پہلے کافی ساری ایسی جماعتیں ہیں ایس این پی چیٹی اور کافی ساری جماعتیں وہ بھی شاید اس دن مجود ہوں تو ان کی طرف سے بھی جیسا کہ سکارلینڈ کی حکومت نے بھی کہا تھا یو اینو نے بھی کہا تھا کہ واقعی اگر ان لیگل ایمیگرنٹ جہاں پر بھی ہوں اگر انہیں لیگل کر دیا جائے تو اس سے ملکی اکانومی کو کافی فائدہ مل سکتا ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں تو جو لوگ ہیں بھئی ایک لاکھ پٹیشن جنہوں نے سبمیٹ کی ہے ان کو چیکنگ کیے جائے گا اگر ان سے جتنی بھی لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں یا جتنی بھی ہوتے ہیں اس کے بعد یہ انانسمنٹ ہو گئی اور فوراں بھی ہو سکتی ہے یا دو یا تین دن بھی لگ سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ سپینڈ نہیں کرنے والے ہیں کیونکہ اس وقت سیچوئیشن یہ بنی ہوئی ہے کہ لوگ چھاٹے جائے اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہ کام کریں گے اب ٹھیکے تو لوگوں کی کیا سرائیاں ہیں کہ ایمناسٹی اپن ہوگی تمام جتنی بھی ان لیگل موجود ہیں وہ لیگل ہو جائیں گے تو دوستو اس حوالے سے تجزیع جاری ہیں ٹھیکے لیکن اس حوالے سے کوئی انتھینٹک نیوز نہیں ابھی تک مصہول ہو رہی کوئی ایسا مصبت جو ہے ابھی تک یہی بتا جا رہا ہے کہ ایک لاکھ پنٹیشن والے لوگ جو ہے ان کی ان پر بیعث ہوگی اگر وہ سیلیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو جو ہے ڈاکومنٹس ملیں گے اور اسی طرح سٹیپ بی سٹیپ پھر تمام لوگوں کے لیے قوابط زوابط بنا کر تمام لوگوں کو لیگل کیا جائے گا تو بڑی اچھی ڈیویلپنٹ ہونی جاری ہے دوستو یہ ایک تاریخ رقم ہونے جاری ہے یوکے میں کتنے سالوں سے جو لوگ مجود ہیں ان کو یہ خوشی نصیب ہونے جا رہی ہے اور دعا ہے کہ یہ خوشی جو ہے نصیب ہو تمام لوگوں کو اور یہ ایمناسٹی جو ہے مل رہے کیونکہ اس کا انتظار کوئی دس سال سے کر رہا ہے دوستو تو کو پندرہ سے کو بیس سے مطلب انہوں نے اپنی جوانیاں یہی گزار دیں اپنی عمریں یہی گزار دیں اپنوں سے دور رہ کر تو اب ان کو اپنا حق تو ملنا چاہیے یہ ایک حق ہے ان کا اور ان کو یہ حق ہر حال میں دوستو ملنا چاہیے تو انیس چولائی تک آپ کے پاس ٹائم ہے ڈیبیٹ ہونے میں کافی ٹائم ہے تو تمام لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے جتنے بھی لوگ مجود ہیں اور اس ویڈیو کو سن رہے ہیں آپ ایک لاکھ پٹیشن پر نہ دیں بلکہ آپ فل اپ کریں ایس جو بھی ہیں تو اس میں جتنے لوگوں کا نام آئے گا تو وہ لوگ بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں اور ان کا نام بھی ایمناسٹی کے حصے میں آ سکتا ہے اور انہیں بھی ایمناسٹی گرانٹ ہو سکتی ہے تو دوستو اس پرک یوکے میں لوگوں کی احشہ ضرورت ہے اور یہ کوشش کریں گے کہ تمام لوگوں کو لیگلائز کیا جائے بہرحال دوستو انتظار ہے سب کو اب انیس جولائی کا کہ انیس جولائی ایک خوش قسمت دن ہوگا جس دن ایمناسٹی اوپنوں کی زائری بات ہے دوستو تو خوشی کا دن وہی سب سے بڑا دن ہوگا اور بڑی اچیمنٹ ہونے جا رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب رہیں کوئی بھی کوئیسٹن ہو نیچے کومیٹ کر دیں داکہ آپ کو اس کا جواب مل جائے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو نیکس اپنے پیانوں کا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ